اسلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز ممید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے آج جو آپ کے لئے میں لے کیا ہوں گے اس پیپر وہ 8601 جنرل میٹڈز آف ٹیچنگ کا ہے فرنڈز آپ نے یہ پیپر کس طریقے سے اٹیمٹ کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور کس طریقے سے ویپر اٹیمٹ کر کے آپ اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو سننے کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ آپ نے سننی ضرور ہے کیونکہ میں اس میں آپ کو بہت سی آپ کے لئے مفید باتیں بتانے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ کا پیپر سو نمبر کو ہوتا ہے چالیس نمبر لینا آپ کو ضروری ہوتے ہیں اگر آپ چالیس سے کم نمبر لیتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے اس طرح سے سٹوڈنٹ سب سے ضروری بات ہے کلامی کبھل اپنی انیورشی کے اسائیمنٹ آپ کو ہر حال میں جمع کرانے ضروری ہوتے ہیں اگر آپ اسائیمنٹ سے مانی کروائیں گے تو آپ پیپر اور اسائیمنٹ دونوں میں فیل ہو جائیں گے اور آپ کو اس کتاب کو دوبارہ سے ایڈمیشن بھیجنا پڑے گا یہ جو آپ کی بک ہے اس میں کھول سوال آٹھ ہوتے ہیں جس میں سے پانچ سوال آپ نے حال کرنے ضروری ہوتے ہیں اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں گئے تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل لائکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز برواق مل سکیں ہم اپنے کوششن کے طرف چلتے ہیں کوششن آپ کو سامنے دکھایا جا رہے ہیں فرنڈ سب سے پہلے آپ نے اپنی بک کو دو سے تین دفعہ پڑھ لینا ہے آپ نے کونسپ دکھ لینا ہے بک میں کیا کونسپ ہے اس کے بعد آپ نے جو کوششن آپ کو دکھایا جا رہے ہیں اور جو آپ کی اسائیمنٹ میں تھے ان دونوں کو اپنے اچھے طریقے سے جو انسا ہے وہ ریڈوٹ کر لینا ہے یاد کر لینا ہے سکپ نہیں کرنا آپ نے ہائیڈنگ دیکھے کوششن کے آنسر دینے ہے کوشش کرنی ہے کہ اچھی سی ہائیڈنگ اور لیول آپ کا ایسا ہے کہ آپ نے اس لیول پر آکے اپنے لیول کے حساب سے اس سوال کا جواب دینا ہے یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ٹونٹی مارک کو کوششن نہ دو تو آپ نے دو سے تین شیرز اپنی فیل آپ کرنی ہے کوششن جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے زیادہ تر آپ اپنا لکھ سکتے ہیں جیسا کہ فار ایکزمبل کوششن نمبر فائف آپ کے سامنے چاہ رہا کہ پلاننگ اور لیسن کریں آپ نے کس طریقے سے آپ اپنا بچوں کو پڑھانے سے پہلے آپ کی کیا پلاننگ ہوگی کیا آپ اس میں کیا گول ہوگا آپ کو یہ کس طرح پتہ چلے گا آپ نے آؤٹلائن دینی ہے ایکٹیوٹی کیا ہے اس طریقے سے جو انسہ ہے وہ مطلب سیم سیم آپ کی چیزیں ہیں ڈیڈیکٹیو اور انڈیکٹیو جو انسہ ہے وہ ریزننگ کیا ہے آپ یہ بتائیں تو آپ نے ان چیزوں کو بکس اچھے طریقے سے پڑھ لینے پڑھنے کے بعد آپ نے ان کو ایک تو آپ نے ہائیڈنگز دے لینی ہے ان کی اچھے طریقے سے اور دوسرا آپ نے پیپر حال کرتے ہوئے بہت زیادہ جو اس بات پر دینی ہے کہ آپ نے questions وہ attempt کرنے ہیں جو آپ کو چیزیں طریقے سے آتے ہیں یہ نہیں کرنا کہ جب آپ کو questions نہیں آرہا آپ وہ attempt کرنے سورو کردے وہ ہمیشہ وہ question attempt کرنے جو آپ کو چیزیں ہاتے ہیں اور ہمیشہ جتنے questions آپ کو دیے گئے ہیں attempt کرنے کے لیے پانچ ہیں یہ جتنے بھی ہیں آپ نے وہ attempt کرنے کوئی questions چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک một امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہماری ویڈیو آپ کے ویپر میں آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگی فرینڈز اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کریے گا مجھے اپنی کومنٹ کے ذریعے اپنی راہ سے ضرورہ کھاک کیجئے گا اپنا بودہ خیار رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیم سب کامیو ناصر اللہ